یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف پارٹیز کے جو یو آئی کے بہت سارے لوگوں کی وقالت کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو وقالت یا جو خدمت پاکستان تحریک انصاف کی کی ہے اس میں یقیناً مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے ہم وقالت نہیں کوئی سعادت کا موقع ہیں جو ہمیں ملائے اور ہم حاصل کر رہے ہیں دیکھیں آپ میں سے کسی نے مریم نواز کی وہ تسلیف دیکھی ہیں جس پہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جیل میں لی گئی ہیں میں نے وہ تسلیف دیکھتا ہے وہ تسلیف جیل کی ہے ہی نہیں یہ انہوں نے غلط پیانی کی ہے انہوں نے اڈیالا جیل میں قطعا یہ ناممکن ہے کہ عورتوں کے بیرک تک جو ہیں وہ مردوں کی دسائی ہو کرچہ ابھی ہمیں تکالیف ہیں میں جنٹا جیسے کام لگا سکتا ہوں لیکن اڈیالا جیل اسی لیے تو خان کو وہ اڈیالا جیل منتقل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کے سبی وہاں کے رواج روایات جو ہیں اس سے ڈیپارسر ممکن نہیں ہے مریم نواز کی جو تصویر آئی ہے اس میں وہ تصویر جو بیک گراؤنڈ میں جو کمرہ ہے جو لباس پینا ہوا ہے وہ جیل کا لباس ہی نہیں ہے نہ وہ جیل کا کمرہ ہے اور وہ اس کا جو انداز گفتگو یا جو تصویر میں جو اس کا قسم نظر آ رہا ہے وہ تو ہنس کے کسی سے بات کر رہی ہے لہٰذا وہ انہوں نے غلط پیانی کی تھی بابانگے دیل کہہ رہا ہوں اگر وہ یہ اپنے موکف کی تعیید میں یہ الزام لگانا چاہتی ہیں تو لے آئیں وہ شادت اور بتا دیں کی پیو ٹی آئی جو ہیں اس وقت اتنی گن رہی تھی کہ انہوں نے اس کے یہ جیل میں کیمرے لگائے سوشل میڈیا پلٹ فارم کا اسلام آباد کے سوشل میڈیا جنرلس کا تیہ دل سے شبیہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان تیری کی انصاف کہ جب کڑا وقت آیا اور جب پاکستان کی دیگر میڈیا نے ہم سے مو موڑ لیا تو یہ سوشل میڈیا ہی تھا جنہوں نے پاکستان تیری کی انصاف کا پیغام کر کر اور پاکستانی تک پہنچایا آپ لوگوں کی جدرجیت یہ بغیر ہماری یہ سٹرگل ہماری یہ ہماری ہماری یہ کابیٹی جو ہیں وہ شاید اتنی صورت کے ساتھ لوگوں تک نہ پہنچتی آپ لوگوں نے ایک میلی فریضہ انجام دیا ہے اس کی لئے قوم آپ کے ذریعے بار رہی آج میں آپ کے پاس آپ کی دعوت پہ حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ سوال جواب نشیست ہو سکے تو میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ سوال کرنا چاہئے آپ سب سے پہلے پی ٹی ای کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے اس کے بعد آپ انسانی عقوب کی کبھی جنگ لیٹھتے رہے ہیں آپ پی ٹی ای کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی ای بڑی مخالف تھی اس پر میں آپ کا کیا کہنا ہے کل کو دن مریم نواز یا نور جی اپیٹر پارٹی کو سپورٹ کرنے پیراتا ہے دیکھیں پی ٹی ای ای کی سپورٹ تو میں نے صرف عدالت میں ان کے لیڈرز کی علی وزید صاحب کی رہائی کیلئے جنگ لڑی اور سپورٹ میں نے اسی لیے کیے کہ جو کی پی کے سیاسی امائی دین ہیں بالخصول جو پرشتون سیاستان ہیں چاہے وہ پاکستان تاریک انصاف میں ہو یا چاہے وہ پی ٹی ای ای میں ہو یا کسی بھی دوسری مین سٹریم پارٹی میں ہو پر شمول جمعیت علماء اسلام کے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بلی بارس کتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں کہ ان کی کیر کر سکیں ان کو انصاف دلا سکیں علی وزید نے دو سال اور دو ماہ جو ہیں وہ جیل میں گزارے اور شاید وہ مزید عرصہ بھی جیل میں نکالتے لیکن چونکہ بہیسیت بکیل ہم ہمیشہ کمزور کے ساتھ نائنصافی کے شکار شخص کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان تاریک انصاف کی حکومت تھی جس کا اپنے اوالہ دیا تو اس وقت بھی اگر کوئی ایسے آمال یا افعال جو ہیں سردد ہوتے تھے جس سے رول آف لا جو ہیں وہ امپیکٹ ہوتی تھی یا کسی کے بنیادی حقوق میں تاثر ہوتے تھے تو ہم اس پہ تنقید کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اگر کبھی پر سے رہے اقتدار پاکستان تاریک انصاف آتی ہے اور ہمیں یقین ہیں بیسیت وکیل کے کہ پاکستان تاریک انصاف جو ہیں جو ابیوز آف دی پروسیش آف لا ہوا ہیں جو سبق یا اسباق سی کے ہیں لہذا انشاءاللہ مستقبل میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان تاریک انصاف کسی ابیوز آف پروسیش آف لا کا حصہ بنے گی یا انتقام کی سیاست کرے گی جب مریم نواز یا لی ڈی ایم کے جو بالخصوص پاکستان مسلمی کی نوم کے جو لیڈرز تھے میں مثال دوں گا فارمر انجیریر منسٹر پرانہ سنہاللہ پہ جب یہ کیس جو ہے کوپا گیا تو اسی روز میں نے اس کی مضمت کی تھی اور اسی طرح خاکان عباسی صاحب جو ہیں اس کے ساتھ اگر قیدبن میں پولی زیادتی ہوئی ہیں تو وہ بھی کریٹسائز کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم بیزیکری پاکستان تحریک انصاف میں سیاسی وفستگی سے زیادہ انصاف دلانے میں اور چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جو نہ انصافیاں ہو رہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں ان چیزوں نے وقالہ کو قائل کیا ہے کہ ہم اپنی بارپور سپورٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو فرام کریں آپ نے پی ڈی ایم کے ساتھ بھی وقالت کر کے دیکھ لی نون لی کی وقالت بھی دیکھ لی بین پروفیشنل وقی ان دونوں جماعتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظریہ کس چیز کا اپڑک کیس اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی لے لیں کچھ مخالفت بھی سامنے آری ہے بچھلے آپ کی خاص طور پر ٹویٹ کے بعد کچھ مخلابی آپ جیسے آپ کے لیے کی کوئی تحریک کوئی حوال اٹھائے گا وہ معاملات سے دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو دیاتی ہوئی ہیں جو تقلیب دی گئی ہیں جو لوگوں کو کے حقوق میں شبخون مرا گیا ہیں ایسی نظیر تو کسی دور میں نہیں ملتی ہے پاکستان بننے سے لے کر آج ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران یہ جو پاکستان ملین کی قیادت کے ساتھ یا دیگر اپوزیشن جماعتوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ اگر قید میں جیل میں کوئی زیادتیں ہوئی ہیں اور اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ایمان شامل راہ آئے تو اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ سیاستدان جب تک یہ نہیں سوچیں گے آپ ایک کیلئے گڑک ہو دیں گے کل آپ نے اس گڑے میں جو ہیں گر رہا ہے سیاستدانوں کو یہ سوچ آنی چاہیے ایک مخالف پکڑا گیا تو اس کو آپ تکریفیں دیں اور جب ان کی حکومت آئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف پارٹیز کے جیو آئی کے بہت سارے لوگوں کی وقالت کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو وقالت یا جو خدمت پاکستان تحریک انصاف کی کی ہے اس میں یقیناً مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے ہم وقالت نہیں کوئی سعادت کا موقع ہیں جو ہمیں ملائے اور ہم حاصل کر رہے ہیں مولانا فضرمان صاحب کے ساتھ مولانا فضرمان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ اختلافات کس بات پر شروع ہوئی اور ان کے پارٹی کو کیا اور پھر بعد آپ نہیں کرتی خیال ہے اس میں میں ایک تقصیلی مولانا فضرمان صاحب کے ساتھ میں بنیادی جو اختلافات تھے وہ تو اس کی پارٹی میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کے قوائف آپ کی قابلیت آپ کی محنت آپ کی کابشیں آپ کی کانٹریبیوشن شاید کوئی معنی نہیں دکھتی ہے اس کی پارٹی جو ہیں اس میں میرا خیال ہیں یو آئی میں برکر بھی مولانا فضرمان صاحب خود ہیں لیڈر بھی وہ خود ہیں تنظیم بھی وہ خود ہیں فیصلہ بھی وہ جو ہیں وہی کرتا ہے میں نے اس لیے اس کی پارٹی کو فیرہ بات کہا تقریباً نو سال جو ہیں اس کی پارٹی کو میں نے ریپریزنٹ کیا اس کی پارٹی کیلئے میری بھولت کسی قابشیں ہیں زلی نظامت آئی ہمارے وہ جلہ میں تو وہ مولانا صاحب مجھے نہیں دینا چاہتے تھے میں نے اپنے جہجہ ذات جو ہیں اس کو ملوا اور وہ ایک کور مولانا صاحب کو جو ہیں اس کے حق میں تھے جس کی وجہ سے ہم زلی نظامت جو ہیں آر گئے کیونکہ پانچ جو مولی تھے ہمارے ساتھ ایک مینارہ ڈیگہ تھا وہ ٹوٹی بن گئے بھگ گئے تو دوسری بات یہ دی کہ اسی دوران شیئرمیٹ پیگریائی کے ساتھ میری تصویر آئی اور اس تصویر سے بھی بڑے خد سے پیدا ہوئے لیکن ایک چیز میں ضرور دوں گا کہ مولانا صاحب میں جب تک ان کے ساتھ رہے اس نے ذاتی طور پر بڑی عزت اور تقریم دی وہ میرا خیال ہیں کہ میں مرتے دم تک مجھ پہ واجب ہیں کہ میں اس کی ذات کی حق تک کوئی تنقید نہ کرو اور جو ان سے تقریم یا عزت میں اس کی کر سکتا ہوں وہ میں کرو سب بتایا گیا کہ ماضی میں مریم نواز کے جیل کے سیل کے اندر وہ کہتی کیمرے لگے ہوئے تھے آج بران خان کے جیل کے سیل میں وہ کیمرے لگے تھے کیمرے والا سسٹم ٹرون لاتا ہے کیا چیز دیکھو چاہتے ہیں کیمرے کی دیکھیں آپ میں سے کسی نے مریم نواز کی وہ تصویر دیکھی ہیں جس پہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جیل میں لی گئی ہے میں نے وہ تصویر دیکھ وہ تصویر جیل کی ہے ہی نہیں یہ انہوں نے غلط پیانی کی ہے انہوں نے اڈیالا جیل میں قطعاً یہ ناممکن ہے کہ عورتوں کے بیرک تک جو ہیں وہ مردوں کی دسائی ہو کرچہ ابھی ہمیں تکالیف ہیں میں جنٹا الزام لگا سکتا ہوں لیکن اڈیالا جیل اسی لیے تو خان کو وہ اڈیالا جیل منتقل نہیں کر رہے کیونکہ وہاں کی سبی وہاں کے رواج روایات جو ہیں اس سے ڈیپارسر ممکن نہیں ہے مریم نواز کی جو تصویر آئی ہے اس میں وہ تصویر جو بیک گراؤنڈ میں جو کمرہ ہے جو لباس پینا ہوا ہے وہ جیل کا لباس ہی نہیں ہے نہ وہ جیل کا کمرہ ہے اور وہ اس کا جو اندازِ گفتبو یا جو تصویر میں جو اس کا قسمہ در آ رہا ہے وہ تو ہنس کے کسی سے بات کر رہی ہے تو لہٰذا وہ انہوں نے غلق بیانی کی تھی بابانگے دیل کہہ رہا ہوں اگر وہ یہ اپنے موکف کی تعیید میں یہ الزام لگانا چاہتی ہیں تو لے آئیں وہ شادت اور بتا دیں کی پی ٹی آئی جو ہیں اس وقت اتنی گر گئی تھی کہ انہوں نے اس کے جیل میں کیمرے لگائے کوئی ایویڈنس ہائی سی نہیں ہے جیل سپرڈنڈ جو ہیں اس وقت کے اور جو لوگ تھے انہوں نے انڈرکارٹ اس پہ پینا دیئے جہاں تک چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے سیل کے سامنے جو کیمرے لگانے کی باتیں وہ تو ہم نے نہیں کیا میں تو علمی نہیں نہیں تھا وہ تو جب ججز اب گئے کیزوال انسپیکشن میں جو آئی کورٹ کے اقامات کے تحت ہر زیلے کے جج صاحبان اپنے متعلق جو جیلز ہوتے ہیں اس میں قیدیوں کی حالات کا جائزہ لینے کیلئے جاتے رہتے ہیں چھوٹے پیٹری افنسیز میں جو مرضیمان ہوتے ہیں ان کو ریاہ کرتے ہیں وہ جب گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملے ہیں انہوں نے اپنی ایک تیریل ایک کورٹ دیئے ہیں جو ہم نے آئی کورٹ میں سے بھی کرتی وہ کیمرہ تو لگا ہوا ہے ابھی تک آج ڈاکٹر بابر آوان صاحب ملے ہیں چیئر مین پی ڈی آئی کے ساتھ اور ابھی جب میں آ رہا تھا تو بابر آوان صاحب کو میں سن رہا تھا کورٹ کمیٹی میں دکٹر بابر آوان صاحب کے بکور جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہیں ان کی اس کی کرتگی پر بھی انہوں نے مینان کا ازار کیا ہے ساتھ میں انہوں نے ادایات بھی دی ہیں بل خصوص اپنے کیسز کے حوالے سے اور انہوں نے یہ بھی ادایت کی ہیں کہ جو نبی دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں اس کے تاخیر کو جو ہیں فیل فور سپریم کورٹ میں چیلنج کریں اسی طرح نپرا نے آج جو آپ کو علم ہوا ہوگا کہ ساتھ بارد روپے مزید بیجلی مہنجی کر دی ہے تو یہ عوام کا برکس جو تھا وہ تو پیلے ہی نکال چکی تھی رئی صحیح قصر اب یہ نگران پوری کر رہے ہیں روپے جو ہیں اس کی ویلیو تیزی کے ساتھ صورت کے ساتھ پڑی پریشیٹ ہوتی جا رہی ہے ملکی علاق جو ہیں معاشی علاق سیاسی علاق وہ ابتر ہیں کسی بھی رخ سے یہ نظر نہیں آرہ ہے کہ کوئی ملک پہ رحم کرنے والے اور ملک ذمہ داران جو ہیں ان آلات کو سنبھالنے کی کوئی کوشش کریں الیکشن سر پہ کڑے ہیں لیکن پاکستان کا ہر شیری جیر یقین سنت یال کا شکار ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ الیکشن ہوں گی یعنی یہ جواب شک میں دینا یہ پاکستانیوں کے ماشورو میں لفلا ہوتا ہے وہاں یہ تصور آتا ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہو کیونکہ وہاں لا پریویل کرتا ہے لہٰلہ یہ ملک میں مینگائی کا سلاب ہے یہ سیاسی اپتر صورت حال کی وجہ سے آپ کی معیشت تبا تر ہو کی جا رہی ہے اب عوان جو ہیں ان کو کوئی امید کی تین نظر نہیں آ رہی ہے کوئی جو ہے ملک میں اس وقت یعنی نون والے حکومت جو ہیں حوالے کر کے آج آپ لوگوں نے دیکھ ہوگا کہ جو سپریم پورٹ آف پاکستان نے ان ٹرائلز کا جائزہ لیا جو ہم آئین دیلاور نے کی ہیں تو صاحبہ جو ہیں ویدار ہوگئے اور جوری نون کی میڈیا ٹیم کے ٹوپوں نے چیف جسر سپریم کورٹ آف پاکستان پر املاور ہوگئے ہیں انہوں نے یہ سلسلہ یہ طریقہ ہی بنا لیا ہے کہ کوئی بھی اگر میرٹ پر بھی کسی کے کوئی انصاف دینے میں کوئی بات کرتا ہیں لہذا میں آج جو اس فرم کے ذریعے تقاضی کرتا ہوں کہ جو بھی شخص پتہ نظر اس کے کسی پارٹی سے تعلق ہے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو بلیڈل کرتا ہے جتنے بڑے لوگ تو نہیں ہے کہ یہ قانون سے بالا ہے مریم نواز اور ان کی جو بونے ہیں